مکرم و محترم آفتاب احمد صاحب اور ڈاکٹر عروبہ صاحبہ السلام علیکم مزاج بخیر بندہ ناچیز مالکِ ارض و سما کے حضور آپ دونوں کی صحت و تاندرستی اور درازی عمر کے لیے دست دعا بلند کرتا ہے نیز خدای بزرگ و برتر آپ کے فند کو ہمیشہ آپ کے ہاتھوں چار چان لگاتا رہے اور آپ دونوں ہمیشہ اپنے فند کی خشبوت آدم حیات اس عالم فانی میں چار سو پھیلاتے رہیں آمین خاک سار پروگرام کی حد تک ہی آپ سے شناسہ ہے اور آپ کے پروگرام کا دل دادہ ہے جب بھی فرصت ملتی ہے لائیو یا یوٹیوب پر ریپلے دیکھ کر ہی اپنا من راضی کر لیتا ہے یہ بندہ ناپکر تھوڑا بہت آپ کے پروگرامز کے بارے میں کچھ بیان کر کے پھر اپنا مدہ آپ کے حضور پیش کرے گا جنابِ افطاب صاحب جہاں تک آپ کی شخصیت کا تعلق ہے وہ تو کسی تعریف کی محتاج نہیں دنیا بھر میں ہر بندہ جو طبع زرافر رکھتا ہے اور فرنونِ لطیفہ کو پسند کرتا ہے وہ آپ کے مدہوں میں شامل ہے اگر سے کچھ اور بھی ضرور ہوں گے اب رہی آپ کی ٹیم کی بات تو خبردار سے لے کر خبرہار تک وہ فنکار آپ ماضی کے ہوں یا حال کے یا پھر آپ مستقبل میں آنے والے جن کے آپ دبائی میں بیٹھے منتظر ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ پاکستان سے بھی آ کر آپ کو ری جوائن کر لیں مگر افطاب صاحب ایک بات ضرور ہے ان سب فنکاروں کی یہ کامیابی آپ کی حضائط کا ہی نتیجہ ہے کیونکہ آپ فن کے ہیرو کی کانچھانٹ کرنا جانتے ہیں بشرتے کے بندے میں جزے فن پوشیدہ ہو آپ اس فن کو نکھارنا بخوبی جانتے ہیں کس کس کا ذکر کیا جائے اور کس کس کو چھوڑا جائے سب ہی بعد سے بعد نکالنے کے فن میں خوب ماہر ہیں بہرحال آپ کی ٹیم میں آنا جانا مسلسل جاری ہے اور میرے خیال کے مطابق بہتی ندی ہمیشہ مسفہ رہتی ہے چلو پھر دورانے گفتگو آپ کے دو تین پروگرامز کا ذکر کیا دیتا ہوں جس سے یقیناً میری طرح خوب محضوظ ہوئے ہوں گے اور یہ پروگرامز ان کے دل و دماغ پر نقش بھی ہو چکے ہوں گے آپ کا ایک پروگرام بہتی مزہیہ اور دل و دماغ کو خوشی پہنچانے والا پروگرام تھا جو غالباً آج سے چھ سال سال پرانا ہوگا اس کا نام ہے موسیقار گھرانا بنا کہرام گھرانا اور اس کے علاوہ ایک ڈیٹھ سال کے بعد کا پروگرام جس کا نام ہے مجھے جوتا کیوں مرا اس پروگرام کو دیکھ کر تو روتے ہوئے چہرے بھی کھل کھلا اٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور پروگرام جس میں ہی رانجا کی خوب اور بھگت کی گئی ہے اسے دیکھتے اور سنتے ہی انسان خوشی سے لوٹ پورٹ ہو جاتا ہے چلیے چھوڑیے اس ٹاپک کو کیونکہ یوٹیوب میں تو آپ کے نئے پرانے پروگرام کے یقیناً امبال لگے ہوں گے جن میں سے ہر کوئی اپنا من پسند پروگرام دیکھ کر گاہے بگاہے اپنے من کا رانجا رازی کرتا ہوگا اب خاکسار آتا ہے اپنے اصل مدعا کی طرف جو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہے جنابِ آفتاب صاحب وطنِ عزیز کی غربت اور افلاس کی چکی میں پستی ہوئی قوم کو اس تناؤ اور افراتفری کے دور میں آپ جیسے فنکاروں کی بہت ضرورت ہے کیونکہ پاکستانی 75 فیصد آبادی تو غموں سے دو چار ہے کسی کو غمِ روزگار اور اس کے علاوہ بہت سے ہجر و وسال کے غموں کو سینے میں چپائے سسکیاں بھار رہے ہوں گے مگر مزاہیہ فنکاروں کے فن پارے ان کے لیے غموں اور دکھوں سے کسی حد تک نجات دلا کر ان کی دلی مسرد کا ضرور سبب بنتے ہوں گے ایس فار ایس آئی نو آپ نے وطنِ عزیز کو اظہار خیال پر پبندی کے سبب وقتی طور پر کموں پیش عرصہ پانچھے ماہ سے خیر بات کہہ کر دبائی کو اپنا پلیٹ فارم بنانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں اب میری اور میری طرح بہت سے مدہوں کی آپ سے درخواست ہے کہ ہم آپ کے پروگراموں کو تسلسل سے دیکھنے کی شکین ہیں مگر فی الحال دبائی سے آپ اور مدہوں کے درمیان سوالہ جواب کے پروگرام ہی سننے کو میں رہے ہیں اگرچہ آپ کی سوالہ جواب کی محافل بھی اپنے اندر ایک فن لیے ہوئے ہوتی ہیں مگر فنی پروگرام اور سیشن سوالہ جواب میں فرق تو ضرور ہے بس اب آپ جیسے تیسے بھی ہو اپنے دبائی پلیٹ فارم سے اپنے پروگرام فل فارم میں آ کر بھرپور طریقے سے پیش کریں ہم آپ کے ان پروگراموں کے لیے اپنی آنکھیں فرش رہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں آخر میں ارض خدمت ہے کہ میں ماضی میں شعبہ تدریف سے منسلک رہا ہوں مگر پھر بھی کوئی لفظی یا محاورتن غلطی آپ کی نظر سے گزرے تو ضرور تصحیح فرما دیجئے کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے آپ کی تصحیح میرے لیے باعث صد افتخار اور عزاز ہوگی تینکس to both of you اپلیکنٹ عبدالواحد from UK